الحمدللہ و السلام و السلام و علی سیدنا رسول اللہ و علی آلہی و اصحابہی و منوالہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جناب عبد المجید صدیقی صاحب انہوں نے صیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انوکہ کام کیا آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا صیرت الرسول صیرت النبی بعد از وسال نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد آپ کی صیرت متحرہ اور آپ نے ایک اور کتاب لکھی اس کا نام رکھا تھا زیارت نبی بحالت بیداری اس میں آپ نے احوال اور واقعات جمع کیے جس میں آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جن جن احباب نے دیکھا خواب میں اور جس حلیہ میں دیکھا جو جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے آپ نے وہ سارے جمع کی ہیں ان کتابوں میں بہترین قسم کا کام ہے خوبصورت کام ہے اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایک سب سے خوبصورت خواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی موجود ہے بخاری شریف کی حدیث پاک کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے خواب میں دیکھا چونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام اور محبت اور زیادہ کریں وصلا اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین